اور محن بھاگوٹ جی کو ایک اچھا میسج دیش کے پرتی دینے کے لیے میں انہیں دھنیباد کرتا ہوں لیکن مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ بیان بہت میٹھا ہے بہت زیادہ اتاولے نہ ہو جائیں ورنہ شگر ہو جانے کا خطرہ ہے جناب محن بھاگوٹ صاحب کے اس بیان کو ویلکم کرتے ہوئے ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس بیان کی آر میں ہماری قوم کے بچولیے کئی دوبارہ ملت فروشی کا دھندہ شروع نہ کر دیں ہماری قوم میں موجود میر جعفر اور میری صادقوں نے اس بیان کے بعد میں محن بھاگوٹ اور آر ایس ایس کے تلویت چاٹنے شروع کر دیئے کیا اس کے بعد اس دیش بھارت کے مانی گرہ منتری اور ڈبل ہم منسٹر جناب امیت شاہ صاحب یہ اعلان کریں گے کہ اینار سی کا مدہ ہمیں شکلی ختم کیا جاتا ہے کیا اس کے بعد سومی نرسنگا نند جو دن رات آگ اگل گیا اسلام کے خلاف پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کیا انہیں یہ حکومت قانونی طور پر لگام دے گی پٹیل تباہ کرنے کے جرم میں یا لکش دیپ کے امن کی حفاظت کرنے کے لیے جتنی جلدی ہو پٹیل صاحب کو وہاں سے واپس بلائیں اور گجرات سے پٹیل صاحب جا کر کہہ رہے گے نہیں تمہیں صبح میں اٹھ کر دوگ ہوت پینا پڑے گا تو پاکستان کو لشکرے تیبہ نے برباد کیا بھارت کو لشکرے میڈیا نے برباد کیا کہ ایک ٹیلی ویزن کا آنر اپنے ٹی وی پر ایک راج لیتا سے پوچھتا ہے کہ آپ اوملٹ کیسے بناتے ہیں اس اوملٹ کو پلٹتے کیسے ہیں اس اوملٹ کو کھاتے کیسے ہیں لیکن اس اینکر کو یہ سمجھے بات نہیں آتی ہے کہ دبائی کے اندر ان ستر سالوں میں بھارت کے مسلمانوں نے آج جو کچھ بھی ترقی کی ہے اس میں حکومت کی یہ پولٹیکل پارٹیز کی مدد نہیں بلکہ انہوں نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے آمنہ سامنا میڈیا اور شاک ٹیو میں آپ سبھی ناظرین کا درشکوں کا سواگت ہے استقبال ہے دوستو آج ہمارے ساتھ میں ملک کی بہتی نامور شخصیت موجود ہے مدارس اسلامیہ کا بے باگ چہرہ اپنے باتوں سے ٹھوس پہنوں نکال کر حقائط کے ساتھ میں دلیلوں کے ساتھ میں بات کرنے والی شخصیت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کی جو آج ہمارے بیت موجود ہیں آج کی اس خصوصی گفتگو میں کئی اہم سوال آپ کے سامنے آئیں گے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کے ذریعے آئیے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے مولانا ابو طالب رحمانی صاحب آپ کا آمنہ سامنے میڈیا اور شاہر ٹیوی میں خیر مقدم ہے موجودہ حالات میں جس طرح سے مل گزر رہا ہے ان حالات میں وہ لوگات بیان دے رہے ہیں مسلمانوں گمراہ کر رہے ہیں جن کی آسلی میں ہمارے مسلمانوں کے خون سے تر ہیں جن کا دامن بابری مسجد کی شہادت سے داغدار ہیں وہ آج مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے موم لینچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں این آر سی اور سی اے کی بات کر رہے ہیں وہ بابی مسجد شہادت کی بات نہیں کرتے لیکن این آر سی سی اے کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہنگیوں کو بھرگایا جا رہا ہے وہ اس کی بھی بات کرتے ہیں وہ نام ہے آر ایس ایس کی چیف محمد بھاگوست کا جن کے اشارے بھی حکومت چلتی ہے آج وہ نام نیہا تنظیم ان کی مسلم منز کے بیرر تلے اس کے اسٹیس سے مسلمانوں کو گھوڑا کرنے کے کام کر رہے ہیں یا واقعی میں امانداری سے مسلمانوں کے طرف انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے آپ اس کو کیا کس زادی سے دیکھتے ہیں آہ میں نے آر ایس ایس کے چیف سنچالک جناب محمد بھاگوست صاحب کا بیان سنا میرا اپنے خیال یہ ہے کہ ادارے اپنے دستور سے پہچانے جاتے ہیں ارگنائزشن اپنی بائی لاز اور سنستائیں اپنی وچار دھارہ سے پہچانی جاتی ہیں آر ایس ایس کی وچار دھارہ کوئی چھپی ہوئی وچار دھارہ نہیں ہے اسے شوشل پلیٹ فارم سے پلیٹیکل پلیٹ فارم سے اور اب تو میں کہنوں کہ بیورو کریٹس کے پلیٹ فارم سے بھی اس کا اظہار کیا جا چکا ہے اور ان وچار دھارہوں سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ بھارت کے کرونوں لوگوں کو متبہد ہے اور متبہد ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ہمیں ان کی ایڈالوجی سے اختلاف ضرور ہے اور اختلاف جب تک وہ ایڈالوجی باقی ہے ہمارے اختلاف بھی باقی رہے گا لیکن موہن بھاگوت صاحب نے جس میٹھے لگو لہجے میں بیان دیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور موہن بھاگوت جی کو ایک اچھا میسج دیش کے پرتی دینے کے لیے میں انہیں دھنیباد کرتا ہوں لیکن مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ بیان بہت میٹھا ہے بہت زیادہ وہ تاولے نہ ہو جائیں ورنہ شوگر ہو جانے کا خطرہ ہے مسلمان اپنے ان کاموں پر توجہ دیں جو کام انہوں نے پچھلے ستر سالوں سے اس دیش میں کیا ہے لوگوں کے کام آنا مسئیبت کے وقت میں لوگوں کو کاندھا دینا ضرورت ملدوں کی ضرورتیں پوری کرنا بدقسمتی سے انگریزوں کے جانے کے بعد جب یہ ملک بٹوارا ہو گیا بدقسمتی سے بٹوارا ہوا ظاہر ہے کہ ملک کا بٹوارا ایک ایسا زخم ہے جسے شاید بھولانا مشکل ہے ان ستر سالوں میں بھارت کے مسلمانوں نے آج جو کچھ بھی ترقی کی ہے اس میں حکومت کی پولٹیکل پارٹیز کی مدد نہیں بلکہ انہوں نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے ذہن سی بات ہے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملا لیکن مسلمان نے اس ملک کو کیپٹن عبد الحمید دیا مسلمانوں کو کسی بھی سنستہ اور ادارے میں کوئی ریزرویشن نہیں بلکہ سچائی ہے کہ ٹیلنٹڈ بچوں کو دور رکھا گیا اس کے بعد بھی ہم اپنے بلبوتے پر اللہ کا شکہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے ویر عبد الحمید دیا اے پی جی عبدالکلام دیئے کرکٹ کے میدان میں عرفان اور اظہر دیا اور ہر شعبے میں ہم نے لوگوں کو دیا ہے تو مسلمانوں نے اس ملک میں جو کچھ بھی ترقی کی ہے وہ اس ملک کو اپنا وطن سمجھتے ہوئے راشتریتہ کے پریم کے تحت اور اس دیش کے کروہ ہندو بھائیوں کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہوئے کام کیا ہے جس کام کے لئے ہمیں نہ کبھی آوارڈ ملا ہے اور نہ ہم آوارڈ کے منتظر ہیں محن بھاگوت صاحب نے جناب محن بھاگوت صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے میں اس بیان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں جبکہ بہت سارے لوگ اس ایو پی کے چناؤ کے مندرزت دیکھ رہے ہیں لیکن میں اسے ایک اچھی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں اسپیشلی ساتھ سالوں میں جو اس خدر نفرتیں بڑھی ہیں کیا وہ اچانک بڑھ گئی یا اسے پراپر طریقے سے مارکٹنگ کی گئی اس کی ٹیلیویزن چینلوں پر جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک منٹ کے ایڈ دینے کیلئے لاکھوں روپے لیتے ہیں اور انہوں نے ہزاروں گھنٹے نفرت کے نام کر دیئے اس کے پیمنٹ کون کر رہا ہے اسے پیمنٹ کون کر رہا ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے اس سے پہلے ہمارے ہونڈربل پرائم منسٹر جناب نرندر مودی صاحب نے بھی ایک بیان میں موب لینچر اور گو رکشکوں کو انہوں نے کرمینل کہا تھا لیکن کیا اس کے بعد یہ ہاتھ سے رک گئے اگر رک جاتے ہیں تو میں سرکار کا شکریہ بھی کرتا ہوں کیونکہ لائن آرڈر کو منٹین کرنی کی ذمہ داری گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے آر ایس ایس کی نہیں ہے یہ میں بھی جانتا ہوں حالانکہ یہ سچا ہی ہے کہ گورنمنٹ کو کنٹرول کون کرتے ہیں لیکن ہم آر ایس ایس کی طاقت اس کی شکتی اور اس کے اورگنائز طریقے سے چلنے والی کالٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں ہم مانتے ہیں میں مہن بھاگوت صاحب کو اس وجہ کر میں پوری عزت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی صحیح مگر آپ نے مضبوط طریقے سے اپنی اورگنائزشن کو کھڑا کیا آج آپ کے مقابلے میں ہماری کوئی اورگنائزشن دس اورگنائزشن مل کر بھی کئی کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں قابل نہیں ہیں جناب مہن بھاگوت صاحب کے اس بیان کو ویلکم کرتے ہوئے ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس بیان کی آر میں ہماری قوم کے بچولیے کہی دوبارہ ملت فروشی کا دھندہ شروع نہ کر دیں یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ شروعات ہو چکی ہے ہماری قوم میں موجود میر جعفر اور میری صادقوں نے اس بیان کے بعد میں مہن بھاگوت اور آر ایس ایس کے تلویت چاٹنے شروع کر دیئے ہیں وہ تو ایک الک بات ہے لیکن ملت فروشی کا کام شروع نہ ہو جائے جو پچھلے ستر سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقاد عہدے کے لیے اور معمولی عہدے کے لیے اور اپنی ذاتی اغراض اور فائدے کے لیے اگر یہ ملت کی عنومی بھلائی کے لیے ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا جس کا کرتب ہے جس کی ذمہ داری ہے مسلمان دیکھیں اس ملک میں بہت کچھ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ محلت تو مسلمان خود کرتا ہے ماشاءاللہ لیکن جو شیکیورٹی جو لائن آرڈر کو منٹین کرنے کی ذمہ داری ہے جان مال کی رکشہ کی وہ تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے آپ دیکھیں ابھی کرونا کے زمانے میں جب اتنی وبہ پھیلی اتنا بیماری پھیلی بہنکر بیماری ہم نے دیکھا کہ باپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے بیٹا اسے کاندھا دینے کو تیار نہیں ہے مسلمان لنکھل اسے اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور اس کا کریہ کرم اور اس کی انتہم سسکار کے لیے انہیں مشان گھاڑ تک یا جہاں تک پہنچانا تھا وہاں پہنچایا لیکن اس کا جواب ہمیں کیا ملا اس کا جواب ملا کہ ایک مزرگ کی داری کا دی گئی اسے مارا گیا اور اسے ایکسپوز کرنے والوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا یہ جو دورہ میار ہے میں واضح طور پر آپ کے ذریعے سے جناب محان بھاگوت صاحب تک یہ بات میں بڑے عدد کے ساتھ پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کے اس بیان کا ہم جتنا ورم ویلکم کر رہے ہیں آپ کے لوگ کیا اس کا سواگت کریں گے جب سب کا ہمارا ڈین ایک ہے اور بلکل آپ نے سچ کا ہے محان بھاگوت صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ اس دیش کے بھارتیوں کا ڈین اے سب ایک ہے میں تو کہتا ہوں ساری دنیا کے انسانوں کا ڈین ایک ہے لیکن چلی کر انڈین ڈین اے بھی مان لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد اس دیش بھارت کے مانی گرہ منتری اور ڈبل ہم منسٹر جناب امیت شاہ صاحب یہ اعلان کریں گے کہ این ارسی کا مدہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے وی آر ایک ہے ہم سب ایک ہیں بلکل بہت اہم سوال کھلے ہم سب ایک ہیں کیا اس کے بعد اس این ارسی کے لیے اور اپنے بچوں کے بھوششے کے لیے اور اس دیش میں اپنے آپ کو اس دیش کا ناغرک بنانے اور ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری ماں بہنوں کو دوبارہ سوٹوں پہ تو نہیں میٹنا بڑے گا ایک سوال یہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے ان سوالوں پر سکتہ میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ بہت محبت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے دیکھئے پارٹی کوئی بھی ہو دیش کے پردان منتری صاحب اور منسٹر صاحب یہ جو بھی لوگ ہیں اختلاف اور ویچارک مدبیت کے باوجود ہم ان کی عزت کرتے تھے اور کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ وہ ہماری اپنے ایک سنسکار ہے لیکن ایک سوال بہت سارے اٹھتے ہیں کیا اس کے بعد سومی نرسنگا نند جو دن رات آگ اگل گا ہے اسلام کے خلاف پرافیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کیا انہیں یہ حکومت قانونی طور پر لگام دے گی لگام دے گی اہم سوال بھارت کا ایک مسلمان بھی کسی کے دھرم کے کسی کے دھرم میں اور کسی کے دھرمک مہاپروشوں کے بارے میں ایک غلط لفظ کبھی بولتا نہیں ہے اور اگر بول دے تو ہم سننے کو تیار نہیں ہیں کیا پشپندر صاحب جو دن رات جھوٹ بولنے کے چمپین ہیں چمپین ہیں اور نفرت ان کی پوری ویڈیوز دیکھ لیجئے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے تو میں جناب محمد بھاگوت صاحب جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں اور دیش کے ایک بہت بڑے ریس ایس کے چیف ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کیا اس جھوٹ پر پابندی لگی گی نفرتیں وہاں سے پھیل رہی ہیں حضور نفرتیں ہماری طرف سے نہیں پھیل رہی ہیں نفرتیں حضور وہاں سے پھیل رہی ہیں جو جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں لیکن میں پھر بھی اس بیان کو ایک اچھے پہرائے میں لیتا ہوں کہ ہر رات کے بعد ایک صورت آتا ہے اگر واقعی رس ایس کی سوچ اس طرف جا رہی ہے تو ہم اس سوچ کا سواگت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں ایک ایسی شانتی اور ایک ایسا پر امن فضا یہاں قائم ہو جائے کہ ہندو بھائی اور مسلمان بھائی مل کر اتنی ترقی کریں کہ ہمارا بھارت امریکہ سے بڑی طاقت چائنہ سے بڑی طاقت بن جائے اور ہم یہ آس پاس کے لوگوں کو انٹرفیر کرنے کا موقع نہ دیں اور ہم کل بھی کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں سارے یہ جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا مہترین آپ نے کئی سوال کھڑے کیے اور مہن بھائی ساتھ کے اس بیان کا ویلکم بھی کیا کیا صرف بیان دینے سے یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ آرے سے اس کو یا مہن بھائی ساتھ کو ایک وائٹ پیپر جائری کرنا ہوگا کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستے قائم ہوگی اور جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہے چاہے وہ اسیمانند ہو یا جو بھی سوالی ہو جن لوگوں نے ہماری جو جذبات ہیں ان کو بھرگانی کی کوشش کی اسلام کے خلاف گولا قرآن شریف کے خلاف گولا سرکار اے دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادن گستاقی کی ناؤزو بللہ تو کیا انہیں پر کارائی ہوگی میں وہی سوال کروں گا کہ کیا وائٹ پیپر جاری کرنا ضروری ہے اور جیسے کہ آپ عمارہ سے شریعہ اور بیہار پٹنا کے بھی ٹرسٹیوں میں سے ہیں آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ اور بڑی جماعتوں کی بھی ذمہ دار ہیں کیا ہماری ان تنزلوں کا بھی یہی خیال ہوگا جو آپ کا خیال ہے دیکھیں فیلحال تو میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے بڑوں کا خیال مجھ سے زیادہ بہتر ہوگا چونکہ میں چھوٹا ہوں اور آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ امارت شریعہ ایک بہت باوقار ادارہ ہے بہت بی باوقار ادارہ ہے ملت کی فلاح اور ملت کی عظمت اور وقار کی ہی باتیں آتی ہیں اور وائٹ پیپر یا لائن آرڈر کو منٹین کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اپنی جانب سے جو اندیتوہ کا جو ان کا ایجنڈا ہے کیا اس سے پیچھے اٹھیں گے اس ملک کے قانون کی حفاظت کریں گے وہ لوگ یا کوئی ایسا قانون نہیں نافذ کریں گے جس سے کہ مسلمانوں کو یا اس ملک کی اقلیتوں کو جو درپیش مسائل ہیں جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آرے سے اس طرح کا اعلان کریں صرف اعلان سے نہیں ہوگا لکھی طرح سے اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں ایسی کوئی بات میں آپ کے سوال اور آپ کے درد سے متفق ہوں لیکن ظاہر ہے کہ یہ کرنا تو آرے سے اس کو ہے مجھے تو کرنا ہی نہیں آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں جناب محمد بھاگوت صاحب نے جب محبت کے دو قدم بڑھا دیئے ہیں تو ہم ان سے یہ رادر کرتے ہیں کہ ہمارا دس قدم محبت کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا راشت کے لیے ہوگا مانوطہ کے لیے ہوگا اور ہم آپ کے ویچاروں سے اور آپ کی پولیسیوں سے دو ٹوک اختلاف رکھنے کے باوجود دو ٹوک اختلاف رکھنے کے باوجود مانوطہ کے لیے بھارت دیش کے لیے سچائی کے لیے آپ دو قدم آئیں گے ہم دو سو قدم آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کو بڑا مانیں گے ساتھی ساتھ ہم آپ سے اتنی بات تو چھوٹے ہونے کی حیثت سے کڑھی سکتے ہیں کہ ماننے ور سرکار آپ کی ہے سب کچھ آپ ہی کہیں اور مسلمان بھی آپ کے ہیں آپ انہیں اپنا بنا رہے ہیں اور ہم بھی آپ کو اپنا مانتے ہیں تو اس دیش میں کیوں نے ایک تریبونل بنا دی جائے کہ جتنی موب لینچنگ ہوئی ہے اور جتنی بسکرنیشن ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانی کیوں ہمارے دلت بھائی ہمارے ونچت سماج بھوجن سماج ہم کہتے ہیں ہمارے کسی بھی ذات برادری کے ساتھ تو ان کی سنوائی ہو اور ایک ٹائم فرم کے اندر پنگردین سونہ دن کے اندر اسے سزا بلنی چاہیے ہمارے دیش کی میڈیا ہمارے دیش کی میڈیا آئے مسلمانوں کا جو قتل آم کرتے ہیں اور ان کو بلا کے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں میں اپنے دیش کے میڈیا پر بہت حیران ہوں کہ یہ اینکر حضرات یہ جنرلیسٹ حضرات پڑھے لکے لوگ ہوتے ہیں ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی پڑھے لکے نہیں ہیں وہ جاتے بھی پڑھے لکے ہوتے ہیں لیکن ان کی مانسک تک کہاں چلی گئی ہے کہ ایک ٹیلی ویزن کا آنر اپنے ٹی وی پر ایک راج لیتا سے پوچھتا ہے کہ آپ اوملیٹ کیسے بناتے ہیں اس اوملیٹ کو پلٹتے کیسے ہیں اس اوملیٹ کو کھاتے کیسے ہیں لیکن اس اینکر کو یہ سمجھے بات نہیں آتی ہے کہ دبائی کے اندر کیرلا کے ایک ہندو بھائی ہمارے کیرلا کے ایک ہندو بھائی ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور وہاں کی عدالت ان کو سزائے موت دیتی ہے اور اس ہندو بھائی کو لولو کمپنی کے چیئرمن یوسف علی ایک مسلمان ایک کرون روپے دے کر چھوڑاتا ہے ان کی جان بخشواتا ہے اور وہ بھائی ہمارا بھی جون کے مہینے میں جب کیرلا اترتے ہیں تو سارے میڈیا میں ان کو کور تو کیا ان کی باتیں لی مگر دکھایا کسی نے نہیں کیونکہ وہاں پر یہ اپرہن ہو راتا کہ مسلمانوں نے یہ عظیم کام کیا اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ہمارے اچھے کام بتانا نہیں چاہتے اچھے کام دکھانا نہیں چاہتے اچھے کام سنانا نہیں چاہتے آپ کو مسلمانوں کا ایک بگڑا ہوا نوجوان پاکٹ ماری کرتا ہوا تو نظر آ جاتا ہے مگر آپ کے ارتھیوں کو اور آپ کے جنازوں کو کام دینے والا وہ ہماری جماعت اور ہمارے نوجوان آپ کو کبھی نظر نہیں آتے تو شاید علاج آپ کے نظر کی ہونی چاہیے آج اس ملک کے ماحول کو اگر کسی نے برباد کیا ہے تو پاکستان کو لشکر طیبہ نے برباد کیا بھارت کو لشکر میڈیا نے برباد کیا ہے بہت خوب بہت خوب یہ تھی مولانا ابو طالیب رحمانی صاحب سے گفتگو کا جو ہم نے آغاز کیا جو سوال کیا میں اب بہت اہم سوال اور ان کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا وہ سوال محترم یہ ہے کہ ہماری جو مداری سے دینی مداری سے بڑے بڑے دعالوں جو ہیں اور جو ہمارا اسلامی نظام ہے اس میں آج کل بات کی جاری ہے اصلی تعلیم کی کہ اصلی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی ہونے چاہیے تو اب اس سے کہاں تک متفق ہے کیا یہ پیشرف جو ہے دیر آئے درست آئے یا بہت پہلے آجانا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جب وقت پر آپ مردوں کی طرح اچھے کام نہیں کرتے ہیں تو وقت نکل جانے کے بعد عورتوں کی طرح آپ کو رونا پڑتا ہے اس ملک میں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے کالی بجانے میں گالی دینے میں ہجوم بن کر ہم رہے ہیں متحد بن کر نہیں رہے ہیں ہم نے ہجوم بنے ہیں میں بھی اس کا ذبہ دار ہوں ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ میں اپنے غلطیوں کے اقرار کرتا ہوں مجھے جتنا کام کرنا چاہیے تھا میری ملت کے لئے شاید میں نے نہیں کیا ہے ہم نے پوری قوم کو حجوم بنا دیا جلسوں کی بھیڑ بنا دیا اپنے نعرے اور اپنے اپنے آرزو اپنے آرزو کی تکنیق کا ذریعہ بنا دیا چارہ بنا دیا ہمارے بڑوں نے دیکھیں اختلاف کے باوجود جو ہمارے بڑے ہیں وہ بڑے ہیں جو بڑے ہیں وہ بڑے اور میں بڑوں کے احترام کو اپنے لئے زادہ آخرت سمجھتا ہوں چھوٹوں پہ شفقت چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے بڑوں نے ابھی کہنا شروع کیا کہ پیٹ پہ پتھر باننا نہ ہو تو باندھو لیکن اپنے بچوں کو اصری تعلیم دلاؤ سب سے پہلے کہ میں اپنے بڑوں کے ان خیالات افکار انہیں بیانات کا خیر مقدم کرتا ہوں لیکن یہ کہتا ہوں وہ ضرور جاؤں گا کہ اگر ستر سال پہلے چند کنکریاں باندھ لی ہوتی پیٹ پہ تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی تو میں اطلاق یعنی کہ آپ اس سے مطبق ہے کہ اصلی تعلیم ہونی چاہیے لیکن کئی میں یہ سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء کرام عالم دین کاری اور حافظ قرآن جو ترابی پڑھاتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اگر وہ انجینئر ڈاکٹر ہو گئے تو ترابی کون پڑھائے گا امامت کون کرے گا یہ سوال بھی تو کھڑا ہوتا ہے لوگوں سامنے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اس کا کیا جواب ہو جائے نہیں اس کے لئے ڈاکٹر صاحب حافظ قرآن بن جائے اپنے ہسپیٹل میں ترابی پڑھائیں انجینئر صاحب اس قابل بن جائے کہ اپنے والد کے جنازے کی نماز خود پڑھائیں اسلام میں کوئی برہمنی ہے تھوڑی نہ نہیں کیا تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ذمہ دری بے شک آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ایک سریک ریپورٹ بنا کر پیسے لینا آپ کا کام صرف یہ ہے کہ فیس کی بنیاد پر علاج کرنا بھئی آپ کا بھی کوئی کام ہے بے شک جب تک اس قوم کے مسٹر اور مولانا علماء اور دانشور مفتی صاحب اور وکیل صاحب حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب قاری صاحب اور لیکچرار صاحب دونوں بھائی درد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس ملک کی کشتی کسے صاحب پر پہنچے گی اور کہیں گے کرپشن بھی لیکن کب ہوگا کیونکہ جب آج انسان جو جین سے جھوڑتا ہے اسلام سے جھوڑتا ہے اس کو ایمانداری اور دیمالی کا فرق نظر آتا ہے انصاف اور نائنصافی کا فرق نظر آتا ہے تو اپنے پیشے سے بھی وہ انصاف کر پاتا ہے وکیل حضرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نائنصافی کرتے ہیں لیکن جب اس کو اسلام کا ڈر ہوگا اسلام کی معلومات ہوگی تو جاہر سے بات وہ فیصلے بھی سرکل صحیح کر رہا پائے گا اور ہمارے عدالتوں میں جو مقدمات ہیں وہ بھی ایمانداری سے لڑے گا دوسری چیز ڈاکٹر حضرات جو کہ خدمت خلق کا پیشہ ہے اور ڈاکٹر کا بہت اہم ذمہ داری ہے جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ ڈاکٹر کے ذمہ داری کیا ہے دین سے آئے گی تربیس سے آئے گی اسلام سے آئے گی مٹھی بھر لوگوں کے کرپٹ ہو جانے کی وجہ سے میں اس پورے پیشے پر کوششن مارک نہیں لگا سکتا جس طرح مٹھی بھر گاؤ رکشک غنڈوں کی وجہ سے دیش کے سارے ہندو بھائیوں کو برا نہیں کہہ سکتا میں برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اس دیش میں رہتے ہیں ہم سے زیادہ ہندو بھائیوں کو کون جانتا ہوگا کون جانتا ہوگا تو اسی طرح جو وقالت کا پیشہ ہے ڈاکٹر کا پیشہ ہے یہ بہت عظیم پیشہ ہے چند لوگ اگر غلط کرتے تو اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی اور پورے پروفیشن کو ہم برا نہیں کہہ سکتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن ہاں مسلمان ہر مسلمان کے لیے اتنا دین سیکھنا تو فرض ہے کہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے کالے اور صفیب میں فرق کر سکے اور ہر بچے کو عالم ہونا یہ ضروری تھو ہی نہیں لیکن ہر مسلمان کو دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور ہمیں اس سماج میں سوسائٹی میں جتنے علامت کی ضرورتیں اتنے ہی ڈاکٹر کی ضرورتیں ایک دوسرے کو کوئی کم تر نہ سمجھے سارے لوگوں کی ضرورتیں صرف کمی ہے اس بات کی کہ تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے کمیونکیشن نہیں ہو پا رہا ہے شاید وہ میری کمی سے نہیں ہو رہا ہے تھوڑا ہمیں جھکنا چاہیے اور ملت اسلامیہ کا مستقبی بھی درخشہ ہوں موطرح ایک آخری سوال لکشہ دید جہاں کی آبادی 96% مسلمانوں کی ہے وہاں پر اب تک جو ہے بہت ارہاد کے ساتھ میں امن و سکون کے ساتھ میں وہاں کے عوام رہ رہے تھے لیکن اس بیجی بی گورنمنٹ نے وہاں کے لظام کو ٹھپ کر گرفت دیا وہاں پر ایک ڈکٹیٹر پرپل پٹل کو بھیجیا گیا جو وہاں کے شراب کو تو جائز قرار دے رہا ہے لیکن جو گوشت جو ہے بیپ جو ہے ہمارے مذہب میں حلال ہے ہم کھا سکتے ہیں کسی پہ ہم پابندی لگا رہا تھے کہ آپ بھی کھائیں تو شراب وہاں پر خوریاں بکے گی جو کہ حرام چیز ہے اس کو حلال بنا دیا گیا وہاں پر اور بیپ جو ہے حلال ہے ہمارے لئے اس کو حرام بنا دیا گیا اس پر پابندی لگا دی جائے رہی ہے اور وہاں پر لوگوں کو ترہ ترہ سے تنگ کر دیا گیا یہاں تک کہ اب وہاں پر سیاسی جماعتیں جا کر وہاں کا سمجھ کرنا چاہتی تو ان پر بھی پابندی لگا دی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے لکشدیب کے معاملے پر یہ مہن بھاوت سے بھی جوڑا ہوا ہے کیا رسس کے مہن بھاوت کو ارزانی بھی توجہ دینی چاہیے میں جناب مہن بھاوت صاحب سے آپ کی ذریعے سے گزارش ضرور کروں گا کہ لکشدیب کے امن کو تباہ کرنے کے لئے پٹیل تباہ کرنے کے جرم میں یا لکشدیب کے امن کی حفاظت کرنے کے لئے جتنی جلدی ہو پٹیل صاحب کو وہاں سے واپس بلائیں پٹیل صاحب ایک نفرت کی آگ ہے پٹیل صاحب کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے لکشدیب تو ایک بڑا پیس فل آئی لینڈ ہے پیس فل آئی لینڈ جہاں قائم نہیں ہے آپ سوچئے کہ پٹیل صاحب گجرات سے تشریف لے گئے گجرات میں شراب بن ہے وہاں جا کے شراب انہوں نے کھول دیا آپ ان کی مانسکتہ دیکھئے اب وہاں کی پبلیک ایریم شراب نہیں پییں گے اور گجرات سے پٹیل صاحب جا کر کہہ رہے گے نہیں تمہیں صبح میں اٹھ کر دو گھوٹ پینا پڑے گا یہ کیا ہو رہا ہے بھارتی سمویدھان میں اور بھارتی لوگتنطر میں یہ کس طرح کی مانسکتہ ہے دوسری طرح بات کھانے پینے کی آزادی گواہ میں بیجیبی کے سرکار ہے وہاں تو گوشت کھانے کی پوری آزادی ہے اور گوشت میں کمی ہو جائے تو وہ پروسے منگا لیتے ہیں ناغلین میں گوشت کھانے کی آزادی ہے لیکن لکشدیب کے مسلمان گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں تو یہ پٹیل صاحب جو راہوں پر چل رہے ہیں وہ راہ کوئی اچھی راہ نہیں ہے اور اس دیش کے لوگتنطر میں اور اس دیش کے سب ویدھان میں ان راہوں پر چلنے والوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے آج آپ کے پاس شکتی ہے آپ شکتی تنطر چلا رہے ہیں لیکن یاد رکھئے گا جیتے گی لوگتنطر ہی شکتی تنطر کبھی نہیں جیت سکتی لکشدیب کے جنتہ اور ان کی آہٹ اور ان کی جہت کے ساتھ دیش کی پوری جنتہ ہے جیسے کہ آپ مسلمان اللہ بورڈ کے اہم روپنے ہیں اور احمدہ شریعہ کے بھی ٹریسٹری ہیں حضرت مولانا علی رحمانی صاحب کے وفاد کے بعد دونوں بری تنظیموں کا جو براہ عبدہ ہے وہ خالی ہو گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پور کرنے میں کافی تاخیر کی جاری اس کی کیا بجا ہے دیکھیں بلا شبہ اس ملک کے صفحہ اول کے بزرگ حضرت مولانا سید محمد وری رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وسال اس ملک کے لئے ایک ایسا نقصان ہے جس کا بدل مل پانا برسہ برس مشکل ہے اور بہت جلدی ممکن نظر نہیں آتی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں جو علماء اکابرین اولیاء اللہ جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صفات اور وہ حکمت و تدبر انہیں عطا فرمائیں گے کہ جس سے یہ کام اور بہتر طریقے سے چلے گا انشاءاللہ آلنڈیا مسلم پس اللہ بور کے صدر باوقار عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا ہمارے اس ملک کے بڑے فقیح اور عالم اسلام اور برے صغیر کے معروف عالم دین حضرت مولانا خالد صفلہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت اتا فرمائے انہیں فوراں کارگوزار جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آگے صدر محترم اور عاملہ کے لوگ آگے فیصلہ کریں گے جو بھی فیصلہ کرنا ہے یہ معاملہ امارت شریعہ بہار روڑیسہ جہارکھن کا ہے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ امارت شریعہ بہار روڑیسہ جہارکھن ملک کے دوسرے امارت شریعہ کی طرح نہیں ہے اس کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے وہ اپنے دستور رکھتا ہے وہ عملہ رکھتا ہے وہ دفتر رکھتا ہے بڑا نظام رکھتا ہے بڑی انفرارسٹرکچر رکھتا ہے اور اس کے امیر شریعت کہ ان کے محزز امیر شریعت کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں ماشاءاللہ امیر شریعت کے انتخاب کے لیے جو ضابطہ ہے وہ ہے عرباب حلو عقد ہی ان کا انتخاب کر سکتے ہیں میں بڑھ کر ٹرسٹی ہوں میں بڑھ کر میڈیا میں نہیں کر سکتا عرباب حلو عقد کو اس کا انتخاب کرنا ہے عرباب حلو عقد کی تعداد تقریباً آٹھ سو اکیاون ہے آٹھ سو اکیاون اس کرونا اور پینڈمک کی وجہ کر بحار یا جھارکھنڈ یا اوڑیسہ میں آٹھ سو اکیاون لوگوں کو جمع کرنا بھی پسبل نہیں ہے اور اگر جمع کریں گے تو یہ غیر خانونی ہوگا لہٰذا اس کے دوسرے متبادل طریقے پر ضرور غور کیا جا رہا ہے اور غور ہونے چاہیے آج کل آن لائن بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے مقدبات کی سنوائی آن لائن ہو رہی ہیں علابہ آدھ ہائی کورٹ کے فیصلے آن لائن آ رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے آن ڈبل پرائی مینسٹر پورے ملک کے چیف مینسٹر کے ساتھ اور آفیسروں کے ساتھ میٹنگ آن لائن کر رہے ہیں تو اگر آن لائن کو بعض لوگ بیدات کہہ رہے ہیں تو اچھی بیدت ہے مائک پہ آزام دینا وہ کون سی سنن رہتی وہ بھی تو بیدت ہے تو آن لائن بھی اس کام کو کیا جا سکتا یہ میں مشورہ دے رہا ہوں فیصلہ تو بہرحال تمام پوری ایک جماعت کو کرنی ہوتی ہے تو اب یہ لوگ ڈاؤن کب کھلے گا اور مٹنگ کب بلا پائیں گے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی مشورہ دیجئے کیا ہی اچھا ہو کہ دولوں ہی جگہ کی اہم ذمہ داری آن لائن ہی کر دی جائے منتخب طریقے سے اور اس میں پوری دیانت داری بڑھتی جائے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو شکایت نہ ہو اور دستور کے دائرے میں کام ہو جائے انشاءاللہ اور امیدہ کے جند ہو بھی آئے گا انشاءاللہ ہم نے آپ نے یہ مشورہ دیا ماشاءاللہ بہت آسانی ہو سکتا ہے یہ درکل راستہ ہے ملت کے پاس میں انشاءاللہ ایک اور اہم سوال کہ یو پی کا الیکشن قریب ہے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آمانی پارٹی بھی زور لگا رہی ہے ام ایم بھی سو سیٹو پر لڑھنے کا فیصلہ کر رکھتی ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ لگا دی پارٹی بھی الگ لڑھ رہی ہے کانگریس بھی ہے تو ایسے میں مسلمان کیا کرے اپنے اپنے اوٹ تیستوان کیسے کرے مسلمان وہی کرے جو بنگال میں لوگوں نے کیا ہے بنگال میں کب چنوتی نہیں تھی بنگال میں چنوتی کم نہیں تھی دیکھئے چناؤ کو چنوتی سمجھئے ٹھیک ہے اب اگر مسلمان عید کی سوئی کی طرح بڑھ جائیں گے اور حاجیوں کی خجور کی طرح تبرک بن کر دو دو قطرے زملم بن جائیں گے تو رہے جیسے رہتے ہیں عقل کے ہوش لیں اور سوچیں کہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال راست کے نرمان میں اور مانوطہ کی رکھچہ اور ملک کی ترقی اور انسانیت کی خدمت اور اتر پردیش کو اتن پردیش بنانے کیلئے مسلمان کیا کر سکتا ہے وہاں کے مسلمانوں کو کرنا چاہیے ہاں باہر سے بہت زیادہ بولنے کی ضرورت ہے یا باہر سے لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت ہے لیکن یو پی کے مسلمان اچھا فیصلہ کریں گے اور ہم سب کی دعائیں اور نیک تمنایں یو پی کے ساتھ ہیں اور یو پی کے بڑے پیمانے پر ہندو بھائی بھی دیش کی اکتا کے لیے کھنڈتا کے لیے جو فیصلے کریں گے مسلمان ہمیشہ اسی فیصلے کے پیچھے رہتا ہے اور رہنا چاہیے جیسے کہ بنگال میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کئی طاقت ایسی ہیں جو کہتی ہے کہ ہم اس کے خیر کا ہے اور آپ کو سیگولر کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسیوں پاٹی ایسی جو لرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں بنگال میں پیتیس سال تک سی پی ایم نے راج کیا تھا یہ مت بھولی آپ جوتی باسو جیسے وزیر اعلیٰ جو ہندوستان کے کسی سٹیٹ کو نہیں ملا نہیں ملا میں کمیونزم سے بہت اختلاف رکھتا ہوں لیکن جوتی باسو صاحب کو ہم نے پڑھا ہے ہم نے سمجھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ بدہ دیکھ بھٹاچاریا کہیں سے ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے جوتی باسو کے بعد اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کانگریس کانگریس بھارہ لے ایک ہسٹوریکل پارٹی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل کر سیکلر ووٹوں کو اپنی طرف چاہ رہی تھی دونوں زیرو پہ آگئے دونوں کو ایک سیٹ نہیں ملی بھائی تو بنگال کے ہندو بھائیوں نے جو بہترین فیصلہ کیا مسلمانوں نے اسی فیصلے کو قبول کیا مسلمان کا الگ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے یہ کہنا کہ مسلمان کا الگ کوئی فیصلہ ہے مسلمان کی اپنی کوئی پارٹی ہے نہیں جو دیش کے لیے وہ ہمارا ہے جو راشت کے لیے وہ ہمارا ہے اور اس دیش کے ہندو بھائی اگر راشت کے نرمان میں اپنا ولیدان اور اپنی قربانیاں دینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں یقین دلاتے کہ مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا بارڈر پر فوج کے ساتھ اور چڑاؤں کے میدان میں ووٹوں کے ساتھ نا میں ڈاکٹر ہوں نا سائنٹسٹ ہوں بہت بہت شکریہ مولانا ابن تعالیٰ رحمانی صاحب بہت بہت شکریہ آمنہ صاحب ملیہ کے اور شاہب ٹی وی کے ان سوالوں کو جواب بہت بہت لئے آپ نے جواب دیا مطلب میں میں کیمرہ پرسن شاہن پٹیل کے ساتھ خاری شاہب الدین اور آپ کا دوست راشد عظیم آپ اجازت چاہتا ہے شکریہ دھنباد جہن اللہ حافظ